ہم دید کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل ایف ایف ڈراما ٹی وی میں ناظرین ڈراما سیریل کفارہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ستارہ کا مور تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اچانک ستارہ کو سلار کی کسی اور بات کا علم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ستارہ سلار سے پھر نراض ہو جاتی ہے سلار اس کو بار بار منانے کی کوشش کرتا ہے پر ستارہ نہیں مانتی کیونکہ سلمان اور نمی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو طلاق ہو اور نمی دوبارہ شادی کرے اس لیے سلار کو سلمان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کو خریدا گیا ہے اس بات کو لے کر ستارہ بہت نراض ہے تو ناظرین دوسری جانب تاہر اور مہرین یہ بھی بڑے مشن پر ہیں اور چاہتے ہیں کہ جل سے جل سالار اور ستارہ الگ ہو جائیں ان کی شادی ٹوٹ جائے کیونکہ مہرین سمجھتی ہے کہ ستارہ سلار کے قابل نہیں ہے تو اگلی صبح ستارہ اور مہرین کی آپس نے کسی بات پر جڑپ بھی ہو جاتی ہے جس پر مہرین ستارہ کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو سلار کہتا ہے کہ مما آپ یہ کیا کر رہی ہیں ستارہ کو کیوں ڈانٹ رہی ہے تو ایسے میں مہرین کہتی ہے کہ سلار تم نے اپنی بیوی کو سر پر چڑھا کر رکھا ہوا ہے یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے ادھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیمی ستارہ سے تھپڑ بھی کھا چکی ہے لیکن پھر بھی نیمی باز نہیں آ رہی وہ سلمان کے ساتھ مل کر دوبارہ ستارہ کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ اس کو مزید سلار کے خلاف کیا جا سکے نیمی کو سلمان نے بزارت کہہے کہ سلار اور ستارہ کی شادی اب جلد ختم ہونے والی ہے کیونکہ سلمان نے ستارہ کے دل میں سلار کے خلاف عجیب عجیب باتیں پھر دی ہیں اس لیے نیمی کوئی موقع بھی نہیں جانے دے رہی کہ سلار اور ستارہ کو ایک دوسر سے الگ کرے کیونکہ نیمی آج بھی سلار سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سلار ستارہ کو طلاق دے اور وہ سلار سے شادی کر پائے ناظرین اگر سلار اور ستارہ کی شادی کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی شادی والے دن سے ہی لائیاں شروع ہو چکی ہیں کیونکہ ستارہ کے کان سلمان بھر رہا ہے جس کی وجہ سے سلار اور ستارہ کی آپس میں نہیں بن پا رہی سلار ستارہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اسے بار بار منانے کے بھی کوشش کرتا ہے اور اپنی صفائیاں بھی دینے کے کوشش کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن پھر بھی ستارہ بلکل نہیں مان رہی کیونکہ اب سب چاہتے ہیں کہ سلار اور ستارہ کی شادی ختم ہو جائے لیکن ناظرین ستارہ اتنی بے وکوف ہے کہ اس نے یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس کا رشتہ توڑنے میں انہی کے گھر والوں کا ہاتھ ہے لیکن پھر بھی ستارہ بار بار سلار سے لڑائی کر رہی ہے ناظرین آپ کو یہ قسط کیسی لگی ہمیں اپنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کیا سلار اور ستارہ ایک ہو پائیں گے ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ